عالمی قوانین کی خلاف ورزی اور ہندوستان کے مظالم کی تائید ہے پاکستان کا مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر موقف بڑا واضح ہے اور گزشتہ دنوں اس موقف کا واضح اظہار ہمارے سپاہ سالار جنرل سید حافظ عاصم منیر صاحب نے کاکول اکیڈمی میں کر دیا ہے کہ پاکستان کشمیر کا مسئلہ عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق چاہتا ہے اور پاکستان نے اپنے اس موقف سے نہ کبھی انحراف کیا ہے نہ انحراف کر سکتا ہے ہم جی ٹوئنٹی ممالک کی سیاسی و مذہبی قیادت اور حکومتوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہندوستان میں ہونے والے اس اجلاس میں اس وقت تک شرکت نہ کریں جب تک ہندوستانی حکومت اقلیتوں اور مقبوضہ کشمیر کی عوام پر مظالم بند کرنے کا اعلان نہیں کرتی اس وقت ہندوستان میں کسی بھی مذہب و مسلک کے لوگ محفوظ نہیں ہیں مسلم، مسیحی، سکھ، نچلی ذات کے ہندو، بودمت اور دگر مذہب کے لوگ اور ان کی عبادتگاہیں مسلسل نشانہ بن رہی ہیں دو سو سے زائد چرت جلائے گئے ہیں پانچ سو سے زائد مساجد اور گردوارے گرائے جا چکے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر مذہبی قائدین کا اور مسلمانوں اور دگر اقلیتوں کا قتل عام ہو رہا ہے رمضان المبارک میں مساجد کو سیل کر کے مسلمانوں کو عبادت سے روکا گیا ہے اسی طرح ایسٹر، نیو یئر اور کریسپس کے موقع پر مسیحی برادری کے ساتھ بھی یہی ظلم کیا گیا اور اس سارے عمل کو ہندوستان کی موجودہ حکومت کی مکمل سرپرستی حاصل ہے ہندوستانی حکومت کی سرپرستی میں آر ایس ایس دہشت گردی کر رہی ہے امریکی کمیشن برائے مذہبی ازادی اور دگر عالمی ادارے ہندوستان کی اس صورتحال پر واضح اپنا موقف دے چکے ہیں کہ ہندوستان میں اس وقت اقلیتوں کے ساتھ بدترین سلوک کیا جا رہا ہے ان حالات میں جی ٹوئنٹی ممالک کا اجلاس اور اجلاس کی بعض سرگرمیوں کو مقبودہ کشمیر میں کرنے کی ہندوستان کی کوشش کسی صورت قابل قبول نہیں ہے مقبودہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور اس حوالے سے اقوام متحدہ اور عالمی اداروں کی قراردادیں واضح ہیں جیسا میں نے پہلے ارز کیا کہ پاکستان کا موقف بہت واضح ہے اور ہم سپہ سلار قوم جرنل سید حافظ عاصم منیر صاحب کی طرف سے جو انہوں نے کاکول اکیڈمی میں کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کے موقف کو بیان کیا اس پر ان کی تحسین بھی کرتے ہیں اور اسے پاکستان کا موقف سمجھتے ہیں اس موقف نے پاکستان اور کشمیریوں کے دلوں میں تھندک ڈالی ہے اور پورے عالم اسلام نے اس موقف کی تائید کی ہے ہندوستان جی ٹوئنٹی اور آر ٹوئنٹی کے اجلاسوں کو مقبوضہ کشمیر میں مناقض کرنے کی جو سازشے کر رہا ہے اس پر عالمی دنیا کو فوری طور پر اپنا رد عمل دینا چاہیے انسانی حقوق کی بدترین صورتحال پر عالمی دنیا سے فوری ایکشن کے تقاضہ کرتے ہیں امید ہے کہ جی ٹوئنٹی ممالک کی سیاسی مذہبی قیادت کسی بھی صورت مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے کسی جلاس میں شرکت نہیں کرے گی ہم جی ٹوئنٹی میں شامل اسلامی ممالک سعودی عرب ترکی انڈونیشیا اور چین روس امریکہ کینیڈا سمیت سب سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ بہارت کی موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے بہارت کے جارہانہ اقدامات خطے میں بد امنی پھیلانے کی سالشوں اقلیتوں اور کشمیریوں پر مظالم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری اپیل پر غور کریں ہم اسلامی تعاون تنظیم رابطہ علم اسلامی مجلس حکماء المسلمین مفتی آزم روس مجمع العالمی لتقاربی بین الادیان ایران جمنیہ نحضت العلماء انڈونیشیا پوپ فرانسس اور بشپ آفکنٹ بری یوکے اور تمام مذاہب و مسالک کی قیادت سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ بھی اس معاملے میں اپنا برپور کردار ادا کرے اور ہندوستان کے مضموم اضائم کو ناکام بناتے ہوئے مظلوم کشمیریوں اور اقلیتوں کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کرتے ہوئے ہندوستان میں جی ٹوئنٹی کے حوالے سے کسی بھی قسم کی سرگربی میں شامل نہ ہوں ہندوستان بین المذاہب مقالمہ اور ہمانگی کے عنوان پر آٹھ ٹوئنٹی اور دیگر ممالک کی مذہبی قیادت کو ہندوستان بلا کر اور مقبوضہ کشمیر لے جا کر اقوام اقلیتوں پر ہونے والے مظالم پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے اور مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر اقوام متحدہ اسلامی تعاون تنظیم رابطہ عالم اسلامی اور اسلامی دنیا کے موقع پر اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہے انشاءاللہ ہمارا وفد بہت جلد جی ٹوئنٹی ممالک میں شامل جو ممالک ہیں ان کے سفراء سے ملاقات کرے گا اور اسی حوالے سے ہم جی ٹوئنٹی میں شامل تمام جو ممالک ہیں ان کے سربراہان کو خطوط روانہ کر رہے ہیں انیس مئی کو انشاءاللہ پاکستان علماء کانسل کے زیر احتمام اسلام آباد میں آل پارٹیز کشمیر کانفرنس مناقیت کی جائے گی میں چونکہ اسلامی تعاون تنظیم جو ہے وہ بہت اہم ہے اور اس وقت اس کی سربراہی مملکت سعودی عرب کے پاس ہے تو میں ایک دو منٹ کا عربی میں ایک پیغام بھی اسلامی دنیا اور بالخصوص اسلامی تعاون تنظیم کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا تاکہ ہماری آواز وہاں تک بھی پہن جائے نحن نلتمس من خادم الحرمین الشریفين ملک سلمان بن عبدالعزیز وولی اہده الامین اخونا وحبیبنا امیر محمد بن سلمان حافظهم اللہ تعالی ومن اعزائی منزم التعاون الاسلامی بعدم تجاهل العدوان الذي تمارسه الحند زد العقليات الدینیه وخاصة للمسلمین وشعب الكشبیری الحند يريد يعمل اجتماع مجموعة عشرین ومجموعة من قیادة الدینیه في كشبیر المهتل وهذا زد القرارات الامم المتحدة وزد الموقف المنزم التعاون الاسلامی وزد الموقف الرابطة العالم الاسلامی وزد مواقف البلاد الاسلامیه فنحن نتمنى من كل بلاد الاسلامیه وخصوصا من خادم الحرمین الشریفين شا سلمان بن عبدالعظیث وولی اهده الامین امیر محمد بن سلمان لانه في هذا الوقت المملكة العربية السعودية هو الرئیس لمنزم التعاون الاسلامیه ونانون نلتمس ونتمنى للمملكة العربية السعودیه هو يقوم معنا بهذا الموقف ولا شک فيه مملكة العربية السعودیه ومنزم التعاون الاسلامی وبلاد الاسلامیه كلهم قام معنا بموقفة قزیه الكشفير وكمان نحن نتمنى من تركیه ومن اندونیشیه ومن بلاد الاخرى من السین والامريکا والروس ومن قیادة ال احزاب الدینیه وقیادة المظاحب الدینیه وقیادة المسلمین هم يتعاون معنا الكشمیر نحن نتمنى من بلاد الاسلامیه الان هم يقومون معا شعب الكشمیری لحقهم ونرید لیس فقط قرار بل عمل بهذا الاسلوب فجزاکم اللہ وحسن الجزا میں گزارش کروں گا محترم جناب سید زیادلہ شاہ صاحب بخاری سے وہ چند کلمات اس حوالے سے آپ سے گزارش کریں گے باقی قائدین پھر سوال جواب کی نشست ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم یقینا کشمیر کے حوالے سے ہمارا محطف بانیسا بابا اتوان حضر قیل آزم محمد علی جناب رحمہ اللہ تعالی نے بہت دوٹ دوٹ انداز میں بیان فرما دیا تھا جس میں آئے تک ہماری عبداللہ پاکستانی قوم اپنے تمام شبہ جا سمیت کھڑی ہے کہ کشمیر پاکستان کے لیے ایک شارع کی حیثیت رکھتا ہے ہماری قوم آئے تک اس موگر سے نہ ہٹی ہے اور نہ انشاءاللہ کبھی ہٹے گی ہم نے اپنے مضلوب کشمیری بھائیوں کبھی مایوس کیا ہے نہ کریں گے اس حوالے سے بھی جو ہندوستان ایک چلاکی کھیلنے کی کوشش کی ہے جس کو آج ہمارے محترم قائد علامہ حافظ صاحب حمود اشفی صاحب حافظ اللہ تعالی نے ایک جرد کے ساتھ ایمانی کی فراسہ بصیرت کے ساتھ بے نقاب کیا ہے اور اس کو ملکا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم کی انہوں نے نمہنگی کرنے کا حق ادا کیا ہے میں انشاءاللہ رحمان ان کو اس بات پر یقین دلاتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم آج کے اس موقع کے ساتھ کھڑی ہے اور جس طرح انہوں نے پاک فوج کے سر بڑا عزت ماجرات جنرل حاصل منیز صاحب کا جو کارکول اکیڈوی میں بیان تھا اس کو پیش کیا ہے اس سے پہنچ کچھ بات کے ازالہ بھی ہوا ہے اور دنیا کو پیغام ملا ہے کہ الحمدللہ پاکستان کی آوان اپنی پاک فوج کے پشتی بان کھڑے ہیں اور انشاءاللہ سن مل کر اس موقع کو پوری دنیا تک پہنچا رہے ہیں کہ جی ٹورٹی کے حوالے سے جو ابھی وہاں پر وہ ایک سادش کھیر رہے ہیں انشاءاللہ انہوں نے اس کو نقام بنائیں گے اور امام اس وائی مالش سے جو انہوں نے اپیل کیے انشاءاللہ ہمیں امیل ہے کہ ہماری اس وائل اللہ لگائے کہ محترم جناب پادری ہموالکھوکھر شاہد جو چرچہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں میں پاڑی ایمین ہو کر پروری چرچہ پاکستان سپوکس مین بنی کی حصیت سے پیتر سبی عشق عزاق مارس جو باڈریٹر پریزیڈنٹ تمام عشق جہان کی طب سے آج کی پریس کنفرنٹس کو یوائی کا ملانت عشق حساب کر رہے ہیں آج کس پریس رویس کے ایک ایک نفس کی مکمل طور پر تائیم کرتے جزا مولا چونکہ کوئی بھی جہاں ظلم ہو جائے انسانیت پر یا اطلی بروا ایک کی بھی کے لئے تمام بات کرنا چاہتا ہوں جس ملک میں اقریدوں کو مارنا حلال ہو وہاں اکثریت کا جینا حرام ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا رجب بردار ملک اس لئے جی کیونٹی موالد میں شام تباہ موالد پر سبراحان سے رخاص کی جاتی ہے جو اس میں شام نام جزاکم اللہ جزاکم آخر مڑھتا ہے تو مٹھتا جزاکم آخر خون ہے جزاکم 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 ابھی ختم ہو جائے عرفان صاحب جلدی رہی ہے ہماری پریس کانفر کو بھی جماعت اسلامی کی ہی سمجھا کریں سنیں عرفان صاحب میں آپ نے خواہد خرق تائف ممت اشب کی اور آپ نے دوسرے بھائیوں کی لیان آپ کی مکم تقری کرتا ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات میں بھارتی حکوم کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس کی لیے بھی ہمارا خیر چا مشبہ ہے کہ ان کی مقریزوں پر ظلم نہ کریں کیونکہ ظلم کے ساتھ اتلاع بقی نہیں رہتا آخر اس کا دوار ہوتا ہے عام طور پر یہ مقبولہ ہے کہ جیسا کروں گے ویسا بھرو گے تو یہ ان کے لئے بھی اچھا نہیں جو حضرت موسی تنک کر رہے ہیں اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں موسی 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 ہم کشمی کشمیر ہماری شاہرہ کے اور اس کی افاظت کے لیے ہمیشہ سے ہماری قوم متحد رہی ہے آج کانفرنس صاحب نے بھی اس کو واضح کیا ہے اور پاکستان چونکہ ایک ایسا فورم جو کہ اس وقت عالمی سطح پر ایک بڑا منظم اور عالمی سطح کا فورم بن چکا ہے شنگائی تنظیم جو ہے اس میں پاکستان کو ہندوستان کی تو یہ کوشش تھی کہ پاکستان اس میں شریک نہ ہو اور آپ کو پتا ہے کہ جو مشکلات پیدا کی گئی وہاں بلاول صاحب کے خلاف جو پوسٹر لگائے گئے جو کچھ وہاں پر ہندوستان نے تمیزی اور بتہذیبی کی گئی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا وہاں جانا اور وہاں جا کے انشاءاللہ سے ہندوستان سے تعلقات کے حوالے سے نہیں ہے اور اس کو دونوں ملک واضح کر چکے ہیں عرفان صاحب ہمارے تمام راستے ہندوستان سے تعلقات کے کشمیر سے جاتے ہیں اور اس چیز کو ابھی تین دن پہلے ہی سپاس الار نے واضح کر دیا پوری دنیا پر کہ کشمیر پر بات چیت کشمیر کے مسئلے کے اقوام متحدہ کی قرار دادوں کے مطابق لے کے جانا اسی سے سارے راستے آگے بڑھیں گے بغیر پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی جب تاج کوشی ہوگی ہم سارے آئیں گے انشاءاللہ اس لئے آپ فکر نہ کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ بلاول صاحب اگر وہاں گئے ہیں تو آج انڈیا بھی کہہ رہا ہے پاکستان کی وزار تخار جب کہہ رہی ہے کہ اس کو اس اجلاس پر فوکس کیا جائے ہم تو کہہ رہے ہیں ہم تو تیار ہیں پاکستان نے کبھی کشمیر کے مسئلے کے اوپر مذاکرات سے انکار کب کیا ہے پاکستان تو چاہتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں ہندوستان سے مذاکرات وایا کشمیر ہوں گے بغیر کشمیر کے نہیں ہو سکتے ہیں آئیں کشمیر پہ بات کریں کشمیر کے معاملے کا حل نکالیں تو بات چیت آگے بڑھے گی کبھی بھی میں نہیں سمجھتا کوئی بھی حکومت ہو کوئی بھی دور ہو وہ کشمیر کے مسئلے کے بغیر ہندوستان سے تعلقات کو آگے بڑھا سکتا ہے یا بڑھا پائے گا کشمیر اول و آخر جو ہے اور ابھی تو میرا خیال ہمیں اس پر اپنا سارا فوکس کرنا چاہیے جو 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 لوگ غلط فہمیاں پیدا کرنا جا رہے تھے جب واضح کر دیا سپا سالار قوم نے چار اس لیے اسی کو لے کہ ہم آگے بڑھیں گے میرا خیال ہے آپ بڑے بڑے ہو گئے صحافت میں آپ گوگل پہ بیٹھ جائیں اور چیک کر لیں کہ ہم ایک دن بھی ہمارا کوئی اجتماع کوئی کانفرس ہمارا کوئی بھی پروگرام کشمی کوئی دعا کوئی تقریب خواہ وہ پاکستان میں ہو یا حالمی سطح بر ہو مجھے الحمدلللہ یہ اعزال حاصل ہے کہ گدوشتہ سال میں میں نے گیارہ باہر کانفرسوں میں شرکت کی گورنمنٹ کے پیسے پہ نہیں ہم نے تو وہاں بھی کشمی کو نہیں بھولے تو آپ کو آپ تو بڑے سینئر اور ہمارے ہم آپ سے سیکھتے ہیں تاہیر اشرفی اس وقت مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کر رہی ہے